ابھی ہم ڈسکس کریں گے نیچر اینڈ ایکسٹینٹ آف مرڈر کہ یہ کیوں ہوتے ہیں اس کی کیا ریزنز ہو سکتی ہیں اور کس وجہ سے ہوتے ہیں جنرلی تو ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں کہ بیالوجیکل ریزنز بھی ہو سکتی ہیں سیکلوجیکل سوشل بھی لیکن یہاں ہم کنٹیکسچول یا کلچرل سپیسفک ریزنز جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے جو زیادہ تر خاص طور پر ڈیولپنگ کنٹریز میں جو مرڈر کے ٹرینز ریٹ کیا گیا ہے یا ٹیپالوجیز نوٹ کی گئے ہیں اس کے اندر یہ ہم ڈسکس کریں گے مثال کے طور پر مرڈرز ان اربن ایریاز زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جو پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہیں یہاں پر ٹیٹ فار ٹیٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کی ریشو کم ہے جو رولر ایریاز ہیں وہاں ٹیٹ فار ٹیٹ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے شاید پراپرٹی اتنی ایمپورٹنٹ نہیں ہوتی اربن سپیسز میں پرافٹ گینز میکسیمائز کرنے کے لیے چانسز ہیں کہ یہ مرڈرز کے ریٹس ہوں لیکن رولر ایریاز میں عزت خواتین کا بیسے تو اربن ایریاز میں بھی یہ ممکن ہے پاکستان میں لیکن فرسٹ ورڈ میں شاید ویمن کی جو عزت آنر کرائمز ہیں اس کو اتنا زیادہ نہیں رپورٹ کیا گیا یا وہ سٹیڈیز میں نہیں آئے یا ان کو ڈاکومنٹ اتنا ڈاکومنٹری ایویڈنس اس کے حق میں نہیں ہے لیکن ڈیویلپنگ کنٹریز میں یہ آنر کرائمز جو ہے یا خواتین کی عزت سے ریلیٹڈ جو کرائمز ہیں جیسے کاروکاری ہے زنا سے ریلیٹڈ ہیں یہ والنٹیئر بھی ہو سکتے ہیں اور ان والنٹیئر بھی لیکن یہ جو آنر کرائمز ہیں یہ زیادہ تر والنٹیئر ریلیشنشپز ہوتے ہیں دونوں جگہوں پہ اربن رولرز میں وہ سٹرکچرل ڈس ایڈوینٹیجز بھی ہیں خاص طور پہ اربن ایریاز میں جو ہے وہ پاورٹی جاوب لیسنس یہ ریزن ہو سکتی ہیں کہ انڈویل فرسٹیٹڈ ہو اور اپنی پاورٹی غربت کی وجہ سے اپنی سروائیول کی وجہ سے اور وہ دوسرے کی پراپرٹی کو ہتھیاتے ہوئے اس طرح کے مرڈرز کے چانسز زیادہ ہیں ہربن ایریاز میں خاص طور پہ اور ایون مور ان رولر ایریاز ریشیل کرائمز بہت امپورٹنٹ ہے میری ریس بہت امپورٹنٹ ہے میں بہت امپورٹنٹ ہوں دوسرا کی ریس اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے دوسرے کی جو میناورٹیز یا میجارٹیز میں سے جو دوسرے کسی دیفرنٹ ایتنک ایڈنٹیٹی سے لوگ ہیں تو وہ زیادہ اپنے آپ کو ڈومینٹ کرنے کے لیے اس طرح کے کرائم کومٹ کرتے ہیں ہیٹروجینٹیز میں ہیٹروجینٹی ہوتی ہے جہاں لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے اور جو اربن ایریاز میں ہیٹروجینٹی ہوتی ہے یعنی لوگ ڈیفرنٹ کاسٹ کریڈ اور ڈیفرنٹ ایڈنٹی سے لوگ اربن ایریاز میں سیٹل ہوتے ہیں لیکن رولر ایریاز میں ہوموجینٹی ہوتی ہے ہوموجینٹی میں زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پلاننگ کا ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے ہیٹروجینٹی میں بھی افکورس ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگ ایک دوسرے سے فیئر خوف محسوس کر رہے ہوتے ہیں ریزیڈینشل موبیلٹی جو ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے جس میں کہ ایک اربن نیبر ہوت میں رہنے والے لوگ کسی دوسرے اربن نیبر ہوت میں جاتے ہیں تو لوگ ایک قسم کا تریٹ فیل کرتے ہیں اور پھر اپنی سروائیول کی سٹیگل کرتے ہیں اور وہاں پہ رہنے والے لوگ اس ریوائیول کو اپنے اگینسٹ کنسیڈر کرتے ہیں جس کی وجہ سے چانسز ہیں کہ مرڈرز ہو جائیں تھرڈ ورڈ میں انکم is another reason جس کی وجہ سے کہ ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک بندہ بہت زیادہ ان کر رہا ہے دوسرے کم کر رہا ہے ہو سکتا ہے سیکنڈ ڈیگری کا مرڈر جو ہے وہ کہہ کہ یہ میرے سے زیادہ ان کر رہا ہے آگے نکل رہا ہے اس کو قتل کرنے کے لیے مجھے یہ اس سے بدلہ لینا ہے کہ میرے سے آگے کیوں نہیں کہ یہ خاص طور پر پروفیشنل کرائمز میں اور وہ پھر سائٹین ٹائمز آف سٹریٹیجی انفرشنلی یوز کرتے ہیں یہ اربن فینومنہ ہے رولر ایریاز میں بھی یہ ہو سکتا ہے جہاں لوگ کہتے ہوں کہ ہمارے سے کوئی آگے نہ نکلے جہاں سردار وڈیرے غریبوں کو اس طرح کی سزا دینے کے حق میں ہوں انفینٹی سائیڈ جو ہے یہ انفینٹی سائیڈ یہ وہ کرائم ہے جو مائنرز کے اگینس کومیٹ کیا جاتا ہے جو انوانٹڈ چائلڈ کا مرڈر کیا جاتا ہے مثال کے طور پر اگر دو انڈیویجل کے درمیان میل اور فی میل کے درمیان ریلیشنشپ ہوں اور بچے کی برت ہو جائے تو وہ اس کا قتل کر دیتے ہیں یعنی اس کا ابارشن کروا دیا ہے یا اس کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے پھینک دیا جائے مار کے قتل کر کے انفرشنیٹلی یہ انسیڈنٹس جو ہیں وہ مارڈنٹی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ ہماری سوسائیٹی میں دیر ایز ایک کلچرل لیک بیٹوین مارڈنٹی اینڈ کلچرل ویلیوز تو اس میں یہ چانسز زیادہ ہیں سپاؤسر ریلیشنشپ میں جہاں دو انڈیویجلز جو ہیں ان کے درمیان میں والینٹیر ریلیشنشپ نہیں ہے فورسڈ میریجز ہو سکتی ہیں یا کمپنسیشن میریجز جس کو ہم ونی یا سوارا کہا جاتا ہے جو ہماری سوسائیٹیز میں ایز ایک کمپنسیشن ایک فی میل دی جاتی ہے تو وہ انڈیویجل اس سے بدلہ لینے کے لیے تو یہ مرڈرس کے جو ریلیشنشپ ہیں وہ ایمپورٹنٹ ہیں کہ وہ کس کے کیا ہیں پھر سٹرینجرز کے ساتھ زیادہ لوگ جو ہے وہ سیج منٹیلٹی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم ہمیں جو بھی کوئی دوسرا باہر سے آ رہا ہے وہ ہمیں مارنا چاہ رہا ہے تو وہ اس وجہ سے وہ ہمارا دشمن ہے اور اس دشمن سے بچنے کے ایک ہی راستہ ہے کہ اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے تو ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ مرڈرز کیوں ہوتے ہیں اور خاص طور پر کانٹیکسٹلی کلچری کے اربن رولرز کیا ڈیفرنسز ہیں اور اس کے اندر مرڈرز کس طرح سے ہونے کے چانسز ہیں اور ہم نے اس کی نیچر کو اور ایکسٹینٹ کو اور ڈیریکشن کو تھوڑا سا ڈسکس کیا موسیقی